بسم اللہ الرحمن الرحمن پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کولینرجک ایگونیسٹ کولینرجک ایگونیسٹ کی ہم نے شارٹ انٹرودکشن کی دی کولینرجک ایگونیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ڈرگز جو کولینرجک سسٹم کی اگینست کام کرے یعنی ان کی خلاف کام کرے اس کو ہم کہتے ہیں کولینرجک ایگونیسٹ یا انٹی کولینرجک ڈرگ بھی اس کو ہم بھی بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کولینرجک سسٹم میں میں جو چیز ہے وہ ہے نیرو ٹرانس میٹر ایسی ٹائل کولین یہ اسی ایسی ٹائل کولین کی بلاکش کرتے ہیں یہ ہم نے پیچھلی لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے آپ پیچھلی لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اس کی کلاسیفیکشن بیسکلی ہمارے پاس ہم نے اس کی تین ٹائپ پڑھے تھے انٹی ماسکورینک یونی وہ ڈرگ جو ماسکورینک ریسپٹر کو بلاک کرے گا ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی جسم کے اندر بیسکلی ہمارے پاس دو ٹائپ کے ریسپٹر ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نیکوٹینک اور ایک کو ہم کہتے ہیں ماسکورینک تو یہ وہ ڈرگز ہیں جو ماسکورینک ریسپٹر کو بلاک کرے گا سیکنڈ وہ ہے نیکوٹینک وہ جو نیکوٹینک ریسپٹر کو بلاک کرے گا میں شارلیس نے بتا رہا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک کو تفصیلا سٹڈی کیا تھا اور ترتا ری جنریٹر ری جنریٹر کو بھی میں نے تفصیلا سٹڈی کیا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ ماسکورینک ڈرگز کون سے ہیں نیکوٹینک کون سے اور ری جنریٹر کون سے ہیں پہلے ہم اس دو کو پڑھتے ہیں نیکوٹینک اور ری جنریٹر بھی ماسکورینک ذرا لینٹی ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ماسکورینک ڈرگز بیسیکلی ہمارے پاس پیر فاردر تین ٹائپز ہیں نیچرل سیمی سنتیٹرک اور سنتیٹرک نیچرل وہ ہے جو ڈارک ہم پلانٹ سے لیتے ہیں سیمی سنتیٹرک آپ کو پتہ ہے سیمی کا مطلب ہوتا ہے آدھا اور سنتیٹرک جو ہم کمپلیٹلی ری بارٹری میں تیار کرتے ہیں نیکوٹینک پہلے میں پڑھتا ہوں نیکوٹینک نیکوٹینک وہ ڈرگز ہیں جو نیکوٹین کی ریسیکٹر کو بلاک کرے گا نیکوٹین کی ریسیکٹر ہمارے پاس دو ٹائپ کیتے ہیں ایک تھا گنگلیانک اور دوسرا تھا نیرو مسکولر بلاکر گنگلیانک کیا ہے پہلے اس کو دیکھئے یہ لیٹس سپوز ہمارے پاس سپائنل کارڈ ہے یہاں سے نکل رہا ہے پری سائنیپٹک نارو یا پری سائنیپٹک پارٹ یہاں پہ گنگلیانک یہ ہو گیا پوسٹ سائنیپٹک نارو تو یہاں پہ جو ریسیکٹر ہے ان ان اس کو جب بلاک کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں نیکوٹین یا نیرو بلاکر یعنی اس میں دو کام ہو کر رہے ہیں پوسٹ سائنیپٹک بھی بلاک کر رہے ہیں اور پری سائنیپٹک یعنی پیرسیمپیٹک بھی بلاک کر رہے ہیں اور سیمپیٹک سسٹم کو بھی وہ بلاک کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں گنگلیانک بلاکر گنگلیانک بلاکر ہمارے پاس دو قسم کے ہیں ہیگزامیتا تونیم اور ٹرائی میتافون یہ ہمارے پاس دو ٹائپ کی ہیں ہگزا میتیتونیم آوٹرائی میتیپان جو نیرو مسکولر بلاکر ہے اس کی پیر ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں نان ڈی پولرائزنگ اور ڈی پولرائزنگ نان ڈی پولرائزنگ اور ڈی پولرائزنگ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں چاہے اگر سوڈیم کی مقدار سوڈیمائن میں برین کے اندر چلا جائے سیل کے اندر چلا جائے پیر کیا ہوتا ہے سیل میں برین سے باہر چلا جاتے ہیں پیر کیا ہوتا ہے تو اس کی نان ڈی پولرائزنگ کی ہمارے پاس پیر دو ڈرگز ہیں گیلمین اور سیکنڈ ہے ڈی ٹی بو کرنین یہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے ڈرگز ہیں جو کی پولرائزنگ ہے پولرائزنگ کی ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے سیکسنال کولین یہ ہمارے پاس ڈی پولرائزنگ کی ڈرگز ہیں اب نیکس جو ہے ری جنریٹر اچھا ری جنریٹر ہائی کیا چیز میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیلا سمجھایا تھا کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ایک ہیں پری سائنیپٹک میبرین یہ ہمارے پاس تھا ہے پوس سائنیپٹک میبرین یہاں پہ ہیں ریسیپٹر اب بھی اسی ریسیپٹر پر ایک انزائم تھا جس کا نام تھا کولین اسٹریز انزائم اس کی رکتامتہ لیکن ری جنریٹر میں ہم ایسی میڈیسن یا ڈرگز یوز کرتے ہیں جو اسی انزائم کو دوبارہ اپنے فانکشنل پر لگا دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ری جنریٹر اب اس کیلئے جو ڈرگز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آکسی میس اس کو جو ڈرگز گروپ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آکسی میس جو اس کا براو ٹائپ ہے وہ ہے انٹی ماسکورینک بلاکر ماسکورینک کے آپ کو پتہ ہیں کہ وہ ڈرگز جو ماسکورینک ریسیپٹر پر جا کر اپنا اثر شو کرے اس کو ہم کہتے ہیں ماسکورینک ڈرگز اب وہ ڈرگز جو ماسکورینک ریسیپٹر کو بلاک کر دی اس کو ہم کہتے ہیں انٹی ماسکورینک اور انیک بلا کر اسی ڈرگ کو ہم نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے فرسٹ ہے نیچرل جو ہم ڈاریک پلانٹ سے لیتے ہیں نیچرل الکلائٹ سیکنڈ ہے سیمی سنتیٹک اور تار ہے سنتیٹک کمپاؤنڈ سنتیٹک کمپاؤنڈ وہ ہے جس کو ہم لیبارٹی میں تیار کرتے ہیں ہم ایک اور چارٹ میں اس کو تفصیلا دیکھتے ہیں جو انٹی ماسکو رینے کے اس میں جو نیچرل الکلائٹ ہے اس کی مشہور دو ڈرگز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایٹروپین اور سیکنڈ کو ہم کہتے ہیں ہائوسین یا اس کو ہم کہتے ہیں سکوپولامین ایٹروپین اور ہائوسین یہ دو وہ ایسے ڈرگز ہیں جو ہم نیچرل الکلائٹ میں اس کو لیتے ہیں یہ ترشری امین ہے اس کا سسٹم پہ کیا فنکشن ہے کیسے وہ کام کرتے ہیں سی وی ایس پہ کیسے کام کرتے ہیں ریسپاریٹری سسٹم پہ کیسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم چارٹ وائز ایک اور ویڈیو بنائیں گے اس میں سارا ڈیٹیل لکھا ہوگا کہ یہ کس سسٹم پہ کون سا کام کرتے ہیں سمپل اشارٹی میں یہ بتا دوں اسیٹائل کولین کی بلکل یہ اپوزٹ کام کرے گا جیسا کہ اسیٹائل کولین انٹسٹائن موٹیلٹی کو بڑھاتا تھا یہ انٹسٹائن موٹیلٹی کو کم کرے گا وہ ڈائریا کاس کرتا تھا یہ کانسٹیپیشن کاس کرے گا باقی بہت سارے ایگزامپل ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انٹی مسکرین کی جو سیکنڈ ڈرگ ہے وہ ہمارے پاس ہے سیمی سنتیٹرک اس میں ہمارے پاس دو امپورٹن ڈرگ ہیں اس میں سے فسٹ جو ہیں وہ ہیں اپرا ٹروپیم برومائٹ اور سیکنڈ ہے تویو ٹروپیم برومائٹ یہ دو مین امپورٹن ہیں ویسے تو اس میں بہت سارے ڈرگ ہیں لیکن یہ دو مین امپورٹن ہیں جو تڑھ ہیں ہمارے پاس وہ ہیں سنتیٹرک کمپاؤنڈ سنتیٹرک کمپاؤنڈ وہ ڈرگز ہیں ہمارے پاس جو ہم اس کو لیبارٹری میں تیار کرتے ہیں وہ ڈرگز ہیں جو ہم اس کو لیبارٹری میں تیار کرتے ہیں سنتیٹرک کی اگر بات کی جائے تو اس کے میں ہمارے پاس ڈرگز تو بہت سارے لیکن اس پہ ہم نے امپورٹنس جو ڈرگز لیے ہیں وہ یہ ہے مندر جازیل ہے اس میں سے فسٹ وہاں ہے آکسین بیوٹنین اور سیکنڈ ہے ٹروسفومیا اس کو ہم کہتے ہیں وزیکو سیلیکٹیو یہ کیا چیز ہے یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تار جو اس میں سے ہیں اس میں وہ ہے سلوم فینسین اور اس میں جو فور تھے وہ ہے بیزیٹروپین ٹرائی ہیکزا فینرڈائل اس کو ہم انٹی پارکنسینیزم یعنی وہ ایسے ڈرگز ہیں جو انٹی پارکنسینیزم ہم اس کو یوز کرتے ہیں جو تڑھ ہے میڈریارٹک میڈریارٹک کا مطلب ہے کہ پیوپل ڈائیلیشن کرتے ہیں وہاں پہ پیوپل کی کنسٹکشن ہوتا تھا میاسس ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو اسے ٹائل کھولین یہ جو ڈرگ ہے یہ ڈائیلیشن کرے گا میڈریاسس کرے گا اس میں ہمارے پاس دو ڈرگز آتے ہیں ٹروپیکمائٹ اور سائیکلو پینٹالیٹس یہ دو ڈرگز ہمارے پاس آتے ہیں یہ ایسے ڈرگز ہیں جو میڈریارٹک ایکشن شو کرتے ہیں اس کی جو ایکشن ہے سسٹم وائز ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے بعد میں صرف آج ہم نے یہ پڑھنا تھا کہ ایسے ٹائل کھولین جو ہے سوری کھولینرجک انٹاغونیسٹ ہے اس کی جو کلاسیفیکیشن تھی ہمارے پاس ماسکورینک نیکوٹینک اور ریجنریٹرک ماسکورینک کی پھر ہمارے پاس تین ٹائپ تی نیچرل سیمی سنتیٹک اور سنتیٹک گمپاؤنڈ اور نیکوٹینک ہمارے پاس دو ٹائپ تی گنگلیانک اور نیرو مسکولر بلاکر گنگلیانکی میں ہمارے پاس دو ڈرکز آتے ہیں اور نیرو مسکولر میں پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں نان ڈی پولرائزنگ اور پولرائزنگ اس کی پھر ایک ڈرک اور اس کی دو ڈرکز آتے ہیں ریجنریٹر کی ہمارے پاس ایک گروپ سے اکسیمس اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو اس کا سسٹم وائز ایفیکٹ ہے سسٹم وائز ایکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سٹڑھی کریں گے شکریہ